موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم دینی امیلی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں بچوں کتاب صحیح ترغیب و ترہیب سے دروس کا ہمارا یہ چوتھا سلسلہ ہے جس میں معالف رحمت اللہ علیہ نے یعنی امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اخلاص کی ترغیب دلاتے ہوئے نبی کریم ورسولہ السلام کے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے جو سنن نصی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں حدیث صحیح ہے حدیث کے راوی مصعب بن سعید ہیں اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گمان ہوا اور ان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی اپنی ذات کے بارے میں کیا گمان ہوا کہتے ہیں کہ ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صحابی ہیں میں ان پر زیادہ فضیلت رکھتا ہوں اچھا علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ گمان ان کے اندر کیوں تھا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک جنگوجو تھے بہادر تھے اور تیر اندازی میں ان کو مہارت تھی اور جنگ میں کافی کارکردگی ان کی ہوا کرتی تھی وہ ماہر تھے طاقتور تھے تو اسی گمان کے بنیاد پر مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ان کے اندر یہ گمان پیدا ہوا کہ مجھ کو زیادہ ملنا چاہیے اس وجہ سے کہ جنگ کے موقع پر میرا زیادہ کردار ہوتا ہے میں زیادہ ماہر ہوں مہارت کے ساتھ میں لڑتا ہوں تو علماء کرام نے یہ بات کہے کہ اسی وجہ سے ان کے اندر یہ گمان پیدا ہوا اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس دھوزلاہت کو ساب کرنے کے لئے اور ان کے اس گمان کو دور کرنے کے لئے جو ان کے ذہن کے اندر پیدا ہوا اللہ کے نبی نے کہا اس کے مقابلے میں کہا انہوں نے اپنے آپ کو طاقت اور قوت وقت سمجھا تو اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے میں کہا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَا اِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ حَازِهِ الْأُمَّةِ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے بِزَعِفِهَا ان کے کمزوروں کے ذریعے سے کیسے مدد کرتا ہے کمزوروں کے ذریعے سے بِدَعْوَاتِهُمْ ان کی دعاوں کے ذریعے سے ہیں تو کمزور جہاد میں جا نہیں سکے جنگ میں جا نہیں سکے تم جنگ میں تھے تم نے طاقت کے بلگوتے لڑائے کی تم نے فتح حاصل کی لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہاری طاقت کے وجہ سے تمہارے لڑنے کے وجہ سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے کہ جنگ جیتی گئی نہیں بِدَعْوَاتِهِمْ ان کی دعاوں کی وجہ سے جو کمزور تھے جان نہیں سکے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دعائیں کی وَسَلَاتِهِمْ ان کی نمازوں کی وجہ سے یہ مدد جو اللہ کی ملتی ہے امت کو تو یہ کمزور لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ان کی نمازوں کی وجہ سے وَإِخْلَاسِهِمْ اور ان کے اخلاص کی وجہ سے میرے بھائیو اس حدیث کے حوالے سے چارماز باتیں رکھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طاقتور جنگ میں یا کسی بھی موقع پر دین کی کسی بھی کام میں اپنی صلاحیت کا اپنی طاقت کا اپنی مضبوطی کا استعمال کرتا ہے وہیں کمزوروں کا جو جہاد ہے تو ان کا نیک حمال ہے ان کی دعائیں ہیں اور خصوصاً آج کے موقع پر یہ حدیث قابل غور ہے آج کے موقع پر جو مسئلہ چل رہا ہے اور اسے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اسے فلسطین کا مسئلہ ہے تو کمزور کیا کرے جو وہاں نہیں جا سکتا ہے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے وہ کیا کرے وہ دعا کرے وہ نمازوں کا احتمام کرے دعا کیا ہے مومن کا ہتھیار ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے جہاں سارے اسباب ناپید ہو جاتے ہیں ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں جہاں کچھ نہیں پہنچ پاتا اسے حدود کو پار کر کے اللہ رب العزت تک جو بات پہنچتی وہ دعا ہے تو دعا کریں نمازوں کا احتمام کریں یہ دیکھئے یہ اللہ رب العزت کے مدد اور نصرت کو پانے کا ذریعہ ہے جہاں قوت کے ذریعے سے پلاننگ کے ذریعے سے منصوبے کے ذریعے سے آدمی کسی کام کو حل کرتا ہے وہاں اللہ کی مدد کن کی ذریعے سے آتی ہے یہ بہت بڑے ذرائع ہیں آدمی نماز پڑھے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرے قرآن میں اللہ نے اسی بات کو کہا اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو وَإِخْلَاصِهِمْ بہت مضبوط نہیں ہو تو کیا ہوا دشمن کے مقابلے میں جا نہیں سکتے طاقت نہیں ہے کمزوری ہے تو کیا ہوا جو عمل کرو اس میں مخلص ہو جاؤ اس لیے کی سب سے بڑی مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہے سب سے بڑی مضبوطی تقویٰ کی مضبوطی ہے ہماری تو تاریخ رہی ہے بھائی ہماری تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اسلام کی تاریخ ہر موقع سے آپ دیکھیں کہ ہم تو ہمیشہ مضبوطوں کے مقابلے میں کمزور رہے ہیں اکثر و بیشتر کمزور رہے تو مدد کہاں سے ملتی تھی اللہ کی طاقت کے بلوطے تو کئی موقع آپ دیکھئے گوھر کیجئے کئی جنگ گوھر کیجئے کئی غزوں پر گوھر کیجئے آپ دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا بِإذنِ اللہ کتنے ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں کم تھی لیکن اللہ رب العزت کی مرضی کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی غالب کر دیا تو کبھی بھی کمزوروں کو آدمی کو حق کرنے سمجھنے کسی معاملے میں چاہے وہ بہت ہی گھر کے سطح پہ ہو چاہے استماعی سطح پہ ہو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھر کے اندر بشارہ کوئی اگر معذور ہے مجبور ہے اور دین میں لگا ہوا ہے کمزور ہے گھر کا کوئی بھی آدمی ہے کمزور ہے کمان نہیں سکتا ہمارے جیسا ہم کو اس کی حمایت ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ ایک حدیث ہے اکثر میں نے دیکھا کہ کئی لڑکے ہمارے ساتھ چونکہ پڑھنے والا لڑکے تھے کئی لڑکے پڑھائی اس وجہ سے چھوڑتے تھے ماہر تھے پڑھنے میں بڑے اچھے تھے اساتھیا کی ستائشیں تاریخیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی دعائیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی لیکن فائننسیل احتبار سے کمزور تھے پڑھائی چھوڑنا پڑھا بھائی نے ساتھ کسی کی شکایت ایتی بھائی نے بھائی کو کہہ دیا کہ آپ کب تک دیکھو گے اس نے ساتھ چھوڑ دیا مجبورا پڑھائی چھوڑنی پڑی اس کو ذہانت کے باوجود فتانت کے باوجود ساتھ نہیں ملا مضبوط کا کمزور کو اس نے پڑھائی چھوڑ دی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک واقعہ ہے کہ دو بھائی تھے ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر ان میں حاصل کرتا تھا اور دوسرا کماتا تھا تو جو کماتا تھا ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے میں کماتا ہوں گھر چلاتا ہوں اور یہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے یعنی دب زبان اس نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں کرتا ہے رسک کی تلاش نہیں کرتا ہے میں اکیلے مزدوری کرتا ہوں محنت کرتا ہوں یہ کچھ نہیں کرتا میں لکڑیت لاکر جمع کرتا ہوں بیستا ہوں اس سے گھر چلتا ہے میرا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات کہی جو آج ہر انسان کو سمننا چاہیے لَعَلَّكَ تُرزَقُ بِهِ جو ہو سکتا ہے جو تجھ کو رسک مل رہی ہے یا تیرے رسک میں جو برکت اللہ رب العزت کی جانب سے آ رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے تو یہ دیکھئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی کمزوروں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور کمزور جس طریقے سے ہم اس کا سہارہ لے سکتے ہیں اور ہم کمزور اگر ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے خصوصا آدمی کو دعا کرے نماز کا احتمام کرے اور اپنے کام میں جو تھوڑا بہت کام کرتا ہے اس میں مغلص ہو جائے ایک دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے تو کمزوروں کا جہاد کیا ہے کمزوروں کا جہاد ہے نیک عامال دوسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ توازو انکساری اللہ کو بہت پسند ہے آپ بڑائی کی تلاش میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑائی کی تلاش میں انسان اپنی عزت کو کھو دیتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم سے بھی ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا ہے ہمارے توازو انکساری کا لوگ غلط فہمی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائی بہت بڑی غلط فہمی ہے جب عزت چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتنی عزت تھی تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو توازو جو انکساری میرے اندر تھا دراصل وہی میری عزت تھی اسی وجہ سے مجھ کو عزت ملتی تھی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے تمہاری عزت نہیں ہو رہی ہے تم کو لوگ نہیں اتنا بڑا سمجھتے ہیں بڑائی کی تلاش میں انسان اتنا آگے نکل جاتا کہ اپنی عزت گما دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ میری توازو یہ میری انکساری ہی میری بڑائی کا ذریعہ تھی تب اس کو پتا چلتا ہے کہتے ہیں نا کہ بساوقات سیدھی سیدھی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے جب اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو اپوزٹ کے ذریعے سے سیدھی بات سمجھ میں آتی کہ یہی بات تھی اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے اللہ بلندی عطا کرتا ہے اس وجہ سے بڑائی کی تلاش میں آدمی کو نہیں رہنا چاہیے ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہر حال میں آپ مضبوط ہوں کی کمزور ہوں ہر حال میں ایک بندہ اللہ کا متاج ہے کبھی غنی نہیں ہو سکتا اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کی مدد کے مقابلے میں ہم متاج ہیں ہر وقت متاج ہیں آپ کتنے بہادر ہو کتنے کمزور ہو آپ کے پاس کتنے اسباب ہوں کتنے منصوبے کتنے پرانی ہو ہر حال میں ہم اللہ کے متاج ہیں اللہ نے قرآن میں کہا یا ایوہ الناس انتم الفقراء ورلدہ واللہ هو الغنی الحمید کہ اے لوگو تم اللہ کے مقابلے میں فقراء ہو محتاج ہو تم کتنے بھی طاقت فر ہو جاؤ جس معنی اعتبار سے ہر صلاحیہ تمہاری پاس آ جائے ہر اعتبار سے تم مضبوط ہو جاؤ تم اللہ کے مقابلے میں فقیر ہو محتاج ہو اس محتاجی کا کہ اخلاص جہاد کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک طاقتور جو آدمی جہاد میں لڑ رہا ہو اس کے متعلق ایک حدیث آگے بھی آئے گی قیامت جو تین لوگوں کا ہے قاری قرآن کا آگے آئے گی جہاد جیسے عامل کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اگر مخرس ہو کر آدمی کوئی چھوٹا ہی کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک آدمی جہاد میں ہے بڑے بڑے کام کر رہا ہے دین کا ہو کسی بھی بڑا بڑا کام کر رہا ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو اللہ کے نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالی کیا ہے آدمی کے طاقت کو نہیں دیکھتا ہے جسم کو نہیں دیکھتا ہے صورت کو نہیں دیکھتا ہے اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے ہمارے ہی بات کہی جاتی ہے عام طور پر جو کہ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد جو کس میں آئے گی کہ غیر مناسب بات ہے کسی عالم کے وفات پر کسی دنیا کے کوئی عالم دنیا سے چلا گیا کوئی آدمی دینی کی خدمت کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں دین کا بہت بڑا نقصان ہو گیا دین کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا دین کا کام رک گیا نہیں کہنا چاہئے حیرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے یہ بات کہی گئی کتنے نبی آئے نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہو گئی دیکھیں دین کا کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور چلنا چاہیے ٹھیک ہے ہم وہ خلا پوری نہیں کر سکتے علمی اعتبار سے لیکن پھر بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم جب اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ ہماری مدد کرے گا دین اللہ کے چلانے سے چلتا ہے اللہ ہم کو اسباب بناتا ہے کبھی کمزوروں کو اکھڑا کر دیتا ہے کبھی جو مضبوط جن کو ہم مضبوط تصور کرتے ہیں اللہ ہم کو بیٹھا دیتا ہے کمزوروں سے اپنے دینی کا خم لیتا ہے تو یہ تصور کی دین کا بہت بہت نقصان ہو گیا یہ بات غیر مناسبی چند باتیں حوالے سے تھی اس سے متعلق آگے کچھ حدیث آئیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو جتنی باتیں کہے گئی ہیں اس پر عمل کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن